اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو بیک مائی چینل اچھا یار جو آج کی ویڈیو ہے آپ تمہاراں دوستوں کے لیے یہ سرپرائز ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو پنجاب پولیس اور اس کے علاوہ جیل پولیس اور اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس یا جتنی بھی نیو جوپس آتی ہیں اس کی پیپر کے حوالے سے پیپر کی تیاری کے حوالے سے کچھ حقائق پر مبنی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کم ہی سننے میں آتی ہیں لیکن اصل میں حقیقتا یہی ہوتا ہے اور اس طرح کی ہوتیاں ہم پشتاتے ہیں اب کیا کریں ٹھیک ہے جی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک اور شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ کسی کے بعد سمجھ میں آج ہے تو وہی اپنی جو جی اب جو ہی وقت گزر رہا ہے ٹھیک ہے دیکھیں پنجاب پولیس ہے ایف آئیے ہے اے ایس ایف ہے اسلام آباد پولیس ہے جیل پولیس ہے اس میں دن بہ دن جو ہے کمپیٹیشن ٹاف ہوتا جا رہا ہے تو جب کمپیٹیشن ٹاف ہو رہا ہے مزمین سوالات مشکل آ رہے ہیں پنجاب پولیس میں اور ٹاف ہو رہا ہے تو ابھی پنجاب پولیس میں جو ہی ویکنسی آئی ہوئی ہے فیزیکل کے لیے آپ کو یعنی کہ سال سال دو دو سال لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے کم از کم تو آٹھ مہینے کنفرم ہے کہ آپ کو کوئی جوب مل جائے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے پہلے محنت کریں فارم لیں اس کے بعد ساری تیاری کریں میئرمنٹ کے لیے جائیں اور اس کے رنی کرائیں رنی کرانے کے بعد پھر ریٹن پیپر ہے ریٹن پیپر بیان کے جو ہے فیل ہو جائیں تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اصل اس میں حقیقتاً بات کیا ہے کیوں فیل ہونے کی زیادہ چانسز کیوں بڑھتے ہیں پہلے نمبر پہ ہو کیا رہا ہے جس سیلیکٹیو سٹڈی جو ہے وہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے کہ مثلا ایک ہی جو ہے کسی نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں کسی نے اپنے کوئی بکس ایک انہی بکس لی ہوئی ہے تو اس کے مطابق تیاری کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں جی پاسٹ پیپر مل جائے تو وہی جو ہے تیاری کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے جی پاسٹ پیپر آپ نے کہتے ہیں جی کنسپٹ لیتے ہیں کنسپٹ ملتا ہے لیکن آپ اسی کنسپٹ میں رہتے ہیں جی اسی حساب سے ہی کوشش کرتے ہیں جی اسی حساب سے آپ نے سوالات یاد کریں جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے سوالات جو ہوتے ہیں ہر جو نیکس پیپر آتا ہے آپ یہی نہیں پی پی ایسی دیکھ لیں ایف پی ایسی دیکھ لیں جو بھی ہوتا ہے کنسیپٹ وہی ہوتا ہے لیکن سوالات ٹف ہو جاتے ہیں ڈیٹس اس طرح سوالات جی پاکستان جو ہے پاکستان کی جو مسلم لیگ ہے یہ کب بنی تھی ٹھیک ہے پھر بعد اور ٹف ہو جی اس کی ساتھ ڈیٹھ بتائیں جی کس ڈیٹھ کو اور کس سن کو پیدا ہوئی جب بنی جب آگے ایک اور سوال پوچھنے لیتے ہیں جی اس طرح جی یہ اس کے پہلے صدر کا نام بتائیں اس کے پہلے سیکٹری کا نام اب اس طرح کی کنفیوزن جو سوالات ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو کرنا کیا ہے آپ نے جی ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکچر آپ سنتے رہتے ہیں تھک کی ہوں گے ٹھیک ہے بور ہو رہے ہوں گے کچھ تو لڑکے کچھ لڑکے تو ہم آہ جو ہے بہت ایکسپرٹ ہیں بہت ہیوی قسم کی جو ہے کمنٹ بھی کر لیتے ہیں جی بس کنفیوزن یہی ہے کہ آپ نے کسی کے نوٹس پہ نہیں رہنا اور اس کے علاوہ کوئی ایک بکس پہ نہیں رہنا جتنی بکس ملتی ہے ریڈ کریں سٹڈی کریں گے کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کا ٹھیک ہے یہ اس کے علاوہ پیٹرن سمجھ لیں پیٹرن کیا ہوتا ہے پیپر لینے کا مثلا دس پرسنٹ میت ہے دس پرسنٹ انگلیش ہے مضمون ہے اردو ہے اس کے علاوہ کرنٹ اویر ہے جنرل جنرل اویرنس ہے کرنٹ اویر ہے اور انگلیش کے لیٹڈ آگے اڈوانس ہوتے جائیں ٹھیک ہے پتا چل گیا جی ایس طرح کا پیٹرن ہے آگے اور نیکس اڈوانس لیول پہ جائیں ابھی میں آپ یہ میں نے بھی ایک گروپ بنا ہے وہ الڑکیں مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں جی آپ ہمیں تیاری کروائیں گی کیا اس گروپ میں میں نے کئی دفعہ کہا جی کیوئی بھی یوٹیوب پر آپ کو کوئی تیاری نہیں مل سکتی ٹھیک ہے تیاری آپ نے خود ہی ملنی کسی نے بھی آپ کو گائیڈ ہی دینا گائیڈ کرنا ہے یہ اس طرح تیاری کرنا ہے ٹھیک ہے ہمارا دور جو تھا ہم پولیس میں بڑھتی ہوگے اس وقت آپ کہیں گے جی پیپر بھی جو ہے وہ ایزی ہوتے تھے اور یہ وہ آپ کو بات بتا دوں اس وقت بھی کمپیٹیشن تھا اس وقت ایج پچیس سال تھی لڑکے زیادہ تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس وقت پرسنیلٹی زیادہ دیکھی جاتی تھی دکات دچھاتی یہ وہ بڑی چیز میٹر کرتی تھی سفارش سفارش تھی میرٹ کم تھا لیکن آپ کا دور جو ہے اس میں میرٹ ہی میرٹ ہے ایک قریب آدمی بھی آگے آتا ہے میرٹ پہ ہی آگے بڑھتی ہوگا ویڈیو لمبی ہو رہی ہے آپ یہاں پہ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی جی آج کچھ سوالات میں نے شیئر کی ہیں جی ویڈ سیپ اپنے گروپ بنا ہے اس میں لڑکوں کو بتاتا رہتا ہوں اس طرح آپ نے تیاری کالیں ساوزارے کچھ میں بنا لیتا ہوں کچھ یہ اس طرح کے سوالات جو ہیں مجھے مل جاتی ہیں ویڈ سیپ آپ کو بھی ملتی ہوں گی ٹھیک ہے اب بات آتی ہے پڑھنے کی پڑھتے کام میں ٹھیک ہے جی جیسے کہ کرنسی یہ تمام جو کنٹری ہیں ان کی جو کرنسی ہے وہ بتائی گی کیپٹل ویڈ کرنسی رشیہ کا ماسکو ہے ربیل وہاں پہ کرنسی ہے کینڈا جو ہے اس کا جو کیپٹل ہے اتوہ ہے اور وہاں پہ ڈالر ہے اب یہاں پہ میں نے تو پڑھنے اوپر دیکھ کے میں پڑھ رہا ہوں لیکن آپ نے یاد کرنی ہے ٹھیک ہے تو یاد آپ جتنی سے جتنی مرتبہ پڑھیں گے یاد کریں گے اتنی طرف اتنا ہی بیسٹ جتنا مواد آپ کو ملتا ہے اگر آپ اتنا ہی میرے گروپ میں جتنا آپ کو مواد فرام کیا جاتا ہے آپ اتنا ہی ریڈ آرڈ کرتے جائیں تو نمبر اچھے آ جائیں گے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اپنے حساب سے تیاری اچھی کریں جتنی آپ کی اچھی تیاری ہوگی اتنے چانسے زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یو ایسے جرمنی بلند اور یہاں پہ مارک ہوتا ہے جی ڈچ ڈکچی ہے مارک اس کے بعد پاکستان آپ کو پتہ یہ ہے انگلینڈ جو ہے اس کا آپ کو پتہ ہے پاؤنڈ ہے اسٹریلیا کا کینبرہ ڈالر ہے چائنہ کی بیلجینگ ین قطر دوہا ریال انڈونیشیا جاکارتا روپیا ملیشیا کالالمپور رنگت اور نپال کا کھٹمنڈو ٹھیک ہے دبئی ابو زیبی یہ اس طرح ساری آپ نے خود یاد کرنی ہے ٹھیک ہے بیلجیم سے تک آپ کو مل جائیں گی نورت کوریا اب جو چیزیں آپ کو آتی ہیں اس سے ہٹ کے تیاری کریں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ یہ پنجاب پولیس کی انٹرویو کے حوالے سے کسی دوست نے جو ہے یہ ڈاکومنٹس تیار کیے ہوئے تھے تو مجھے بھی مل گئے ہیں بھائی میں نے بھی وہاں سے لی ہیں اپنے گروپ میں شیئر کر دی ہیں آگے بات آپ پہ چلی جانی ہے اگر پڑھنا ہے تو آپ نے خود ہی تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو کچھ انٹرویو کے حوالے سے ٹیپ دے رہا ہے اس کے علاوہ پر چاہ جے تعرف یہ اس طرح کی چیزیں آپ مجھ کے لیاتی ہیں یہ آپ نے پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے پولیس آرڈر دوزار دو پولیس آرڈر دوزار دو اس طرح کے سوالات پپر میں کم دیکھے گئے ہیں لیکن یہ پولیس کے لیٹر زیادہ سوالات ہیں اسلامیات مطالعہ پاکستان معلومت اہمہ اس میں یہ تھرڑے جو تینے ٹوپک ہیں نیچے اردو جنرل نولج مطالعہ پاکستان یہ آپ نے سٹڈی کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس یہ میرے پاس بک کیا ٹھیک ہے کیاسی پیج ہے اس کی اردو میں ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ مجھ سے لینا چاہتے ہیں تو لے لیں بھائی اس سے تیاری کر لیں ٹھیک ہے پولیس آرڈر دوزار دوزار کس نام کس نام سے جاری کیا گیا جی پولیس ازر سر نون تمیر اپزابت اپوہ داری کارڈر نمبر بائیس مجزے دوزار پولیس آرڈر دوزار دو میں پولیس کا فرض اور کیا کردار ہے اس طرح کے سوالات نہیں آتے ٹھیک ہے بہت کم آتے ہیں یہ سوالات تو شازو ناظریہ ٹھیک ہے کیپیٹل ہے سی سی پیو ہے یہ عام چیزیں ہوتی ہیں یہ مخفف تو آپ کو آتے ہی ہوں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی یہ جنرل نولج آپ کی ہے انگلش یہ پڑھنی چاہیے آپ کو پڑھنی چاہیے جی انگلش فل اندی بلینک ٹین او کلاک ڈیش می واچ ٹھیک ہو گیا جی اٹیز ٹین او کلاک ڈیش یعنی کہ یہاں پہ پروپوزیشن ہے پروپوزیشن کا بقیدہ ایک کنسپٹ ہے تو یہاں پہ میں نے تو رٹا لگا دینا ٹھیک ہے اگر آپ کہیں کہ میں آپ کو سٹڈی کروں کو لوجک دوں تو یہ جو ہے میرا خیال ہے جوٹ ہی ہوگا ٹھیک ہے روب سے مل جاتی ہیں یہ چیز آپ کو مل جائے گی جی پروپوزیشن آپ کو اچھے سے اچھا چھتیچر مل جائے گا ٹھیک ہے آپ نے وہاں سے دو سے دو سے تین سے ویڈیو دیکھیں گے کافی زیادہ پروپوزیشن جو ہے آپ کی حل ہو جائیں گی لیکن اس کے ساتھ آپ کی پریکٹس جو ہے وہ ضروری ہے پریکٹس آپ کو خود کرنی ہے اس کے علاوہ جی یہ میں ٹپس آپ کو کہہ لیں جس طرح مرضی کہلیں یہ بھی سمجھیں کہ میں ویڈیو لمبی کرنے کے سلسلے میں آپ کو جو ہے یہ سارا کچھ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی فیدہ نہیں ہونا فیدہ یہ ہے کہ آپ اس طرح تیاری کریں کچھ ایسے لڑکے بھی ہیں ان کا اللہ حافظ ہے جی ہی ایگریڈ ڈیش مائی پوزورٹ ٹھیک ہے آپ نے آپ کو پتہ یہاں پہ آنسر دیئے ہوئے ہیں مجھے بولنے کا فیدہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر میرے پاس کچھ ہوت ہے ہم نے بھی رٹہ لگائے یا رٹہ لگائیں گے تو ہی کوئی سوالات آپ کو یاد ہوں گے یہ تو کنفرم ہے نا رٹہ لگانا پڑے گا رٹہ جب تک نہیں ہے اس کے بعد ہی ذہن شین ہوتی ہیں چیزیں رٹہ لگتا ہے فرس ٹائم کچھ نہیں آتا بس ہاں ہاں ٹھیک ہے اس کے بعد ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر بندے کا ایک سیکونس بنتا ہے آپ سے پتہ چلتا ہے یہ کیا چیزیں یاد کرنی ہے اور کس طریقے سے ترتیب دینی ہے ٹھیک ہے پراپوزیشن اس کے بعد سینینومزیں جو ہیں یہ یاد کریں ایک تو اس کی وقیب آپ کے تیار ہوگی ایک وہ چیزیں یاد کریں ٹھیک ہے گروپ آف شیپ سے اس کارڈڈ اس طرح کی چیزیں آپ نے خود یاد کرنی ہے اس کے بعد جی یہ کچھ لفظ ہیں ان کے میں نے دیئے ہوئے ہیں یہ آپ نے یاد پراپوزیشن مثلا یہ کتنے زیادہ آپ کو زیادہ چیزیں ملتی ہیں یہاں پہ اسلامی سٹڈیز ہے ہجرت کس ائر ہوئی تھی کس ائر میں اچھا لڑکے یہ پوچھتے ہیں یار پیپر انگلش میں آئے گا کردو میں آئے گا پیپر پنجاب پولیس لے گی یا جیل جو ہے سوری لہور بور لے گا یار ابھی کچھ نہیں کنفرم نہیں ہے جو ہی پتا چلے گا آپ کے ساتھ سب سے پہلے میں نہیں میرے جیسے کئی یوٹیوب سے آپ نے چینل سبسکرائب کیے ہوئے ہیں انہوں نے آپ کو سب سے پہلے ویڈیوز بنا کے دینی ہے ٹھیک ہے یہ بات بھوچیں بس تیاری کریں لڑکے جوب سے رہتے ہی اسی وجہ سے اچھا یار انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں کچھ سوالات اچھے اچھے اہم اہم سوالات لے کراؤں گا اور یہاں سے ریڈ بھی کریں گے کچھ پڑھیں گے بھی کچھ گپ شپ بھی کریں گے تو امید ہے یار اچھا ویڈیو لائک اچھی لگے لائک کر دیا کریں ٹھیک ہے اس سے ہماری ویڈیو جو ہوتی ہے اسے آگے جانے میں تھوڑی شہلپ مل جاتی ہے اس کے بعد ہماری بھی حوصلہ حفظائی ہو جاتی ہے تو آپ کا کچھ نہیں جانا دو بٹن ہے ٹھیک ہے لائک اور دوسری طرف ہے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن کا جو بیل کا بٹن ہے وہ آن کریں تاکہ جب آپ کو ٹائم ملے تب آپ وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو امید ہے کہ یہ چھوٹی سی کعب آج ٹھیک ہو گئی ملتے ہیں اکس اپریٹ میں اللہ حافظ